بھوچپوری کی آن بان شان اور مان بڑھانے میں آج کل جس سٹار کا نام آڈینس سب سے زیادہ جپ رہی ہے وہ گئے اور نہیں بلکہ سپرسٹار ہٹ مشین کے سائلال یادف ہے بتاتے کہ جتنی تیزی سے دوسرے آکٹرز کی فلمیں نہیں آتی اتنی تیزی سے آکٹر پہلی سپرسٹار پھر ریکارڈ مشین اور پھر گلوپل سٹار کے ٹیک کو پاتے جا رہے ہیں ایپٹر کے بڑھتے اور اچھائیوں پر چلتے گراف کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ لگاتار انڈسٹری کے بڑے پریڈیوسر ڈائریکٹرز ان پر کروڑوں کا دا کھلنے کو تیار ہے تو چلی آج اسی کے بارے میں بات کیے لیتے ہیں اور بتاتے ہیں ان پریڈیوسر اور ڈائریکٹرز کے نام جو کھساری پر اپنا ماسٹر پلان بنا کر بیٹھے ہیں اور لگانے والے ہیں کروڑوں کی رقم پردیب کے شرما لٹی چوکھا آشکی جیسی بہدرین فلموں کے پریڈیوسر پردیب کے شرما کے بارے میں کون ایسا ہے جو نہیں جانتا سبھی کو بتا ہے کہ آج اگر ان کی فلم سکرین پر دھڑلے سے کمائی کرتی ہے نوٹوں سے لے کر لوگ کی تعریفوں سے گل لگ بھرتی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں شہ ان کے دماغ سے نکلے کریٹیو سٹوری لائن اور اس پر کھساری کی نبھائی آدھاکاری کو جاتا ہے اس بات کا پروانچل ہمیشہ صحیح گوا رہا ہوگا کہ جب جب پردیب کے شرما نے کوئی فلم ہٹ مشین کے ساتھ ڈیزائن کی ہے تو اس کا باکس آفیس پر کیا ہی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے ہفتوں تک فلم میں ہاؤس فل کا بورڈ لگائے بیٹھتی ہے اور اب جو لیٹس جانکاری سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق پردیب کے شرما پھر سے ایک فلم بنانے کا پلان بنا رہے ہیں جو کی اچھے خاصے بجٹ واری ہے پردیب کے شرما کا بجٹ اماؤنٹ فگر میں کتنا ہوگا اس بارے میں تو ابھی بتا پانا تھوڑا مشکل ہے مگر یہ ضرور ہے کہ بیک ٹو بیک فلمیں تھیٹر میں بلوک بسٹر کروانے کے بعد اس بار کا بجٹ ہلکہ فل کا تو خطے نہیں ہونے والا رتنا کر کمار ورڈ وائل ریکارڈز ورڈ وائل ریکارڈز بھوچپری نام کے بڑے چانل کے کرتا دھرتا رتنا کر کمار جی کا نام کہاں کسی کے لیے انجان ہے بڑے اچھے کلاسی اور شاندار آلبم سنانے میں تو ان کی کلائی کوئی نہیں پکڑ سکتا یہ جانتے ہیں سبھی اور جہاں تک بات ہے فلموں کی یعنی کی موویز کی تو رتنا کر کمار جی نے حالی میں ایک انٹیویو میں یہ دھا سوئر ایکسائٹنگ بھرا خلاصہ کیا تھا کہ وہ جل دی ایک ایسی ہائی بجٹ فلم بنانے والے ہیں جس میں ایک ساتھ انڈسٹری کے دو سورماوں کا دیدہ جنتا جنادن کو کرنا نصیب ہوگا یعنی پاون سنگھ اور کھیسار علال یادہ رتنا کر کمار کا یہ پروجیک کب تک فلور پر لا پائیں گے فلال تو وہ سبھی آگے کی بات ہے لیکن حالی میں فرس ایک انٹیویو میں فلم کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کا صاف کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بھوچپری کے دو بڑے دلی عزیز سٹارز کو ساتھ لانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو بجٹ بھول جائیے کیونکہ ان کے ساتھ بجٹ کا فیر بدل ہوتا رہتا ہے ایسے میں اگر آپ ایک سیمت بجٹ کے ساتھ ان دونوں سٹارز کو یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک سٹارز کے ساتھ کام کرنے کی چاہ رکھتے ہیں تو فلم ہی مت بنائیے کیونکہ دونوں سٹارز ایک ساتھ آپ کی فلم میں آگئے یا ایک ہی سٹار آگیا تو سمجھ یہ کی بارے نیارے بس پیسہ لگاتے جائیے کیونکہ انت میں جو نکلے گا وہ کمال اور بوال ہوگا کل ملا کر دیکھیں تو کہ ساری کا سٹارڈم اب ایسا ہو گیا ہے یہاں کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز کی نظروں میں کہ وہ بڑی سے بڑی ہیوی اماؤنٹ کو لگانے میں جھجکتے نہیں بلکہ کھل کر آگے بڑھ کر مو ٹی رکھ ہم لگاتے ہیں شانس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے وہ آپ اور ہم نہ سمجھ پائے مگر ایک بزنسمن یا فیڈ ڈائریکٹر اچھے سے سمجھتا ہے اس لئے ہی تو وہ ان کے ساتھ اتنے بڑے بڑے اماؤنٹ کو اتنی بڑی بڑی فلموں کو پلان کر رہے ہیں فلانہ آپ کے اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ضرور بتائیے گا ہمیں اپنی رائے اپنا سجیشن اپنا اپنی 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 باکس میں پروانچا لائف کی ایسی ہی لیٹس اور چٹ پٹی اپ ڈیٹس اور گوسپ کے لیے بنی رہیے اپنے فیوریٹ چینل پروانچا لائف کے ساتھ